بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زوم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کے میں اس بار ناصر عرفات ناصر ناظرین اگر آپ لوگوں کے پاس پانچ سے دس آزار روپے ہیں تو پھر آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسا کمال کا اور یونیک بزنس آئیڈیا بتاؤں گا جو ہر گھر کی ضرورت ہوگی اور آپ لوگوں کا یہ جو بزنس ہے بہت زیادہ چلے گا اگر آپ لوگ اسی بزنس کو تھوڑی سی اور زیادہ اچھی انویسٹمنٹ کے ساتھ شروع کرو گے تو یقین جانئے ناظرین آپ لوگوں کا یہی بزنس آئسہ آئسہ انشاءاللہ لاکھوں کا ہو جائے گا ناظرین آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس کے بہت زیادہ پروڈکٹس بنتے ہیں مطلب پاکستان کی جو مارکٹ ہے پاکستان لوکلی اس پروڈکٹ کو بہت زیادہ تیار کر رہا ہے اور اسی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر کے ایٹی پرسنٹ مطلب ہنڈر پرسنٹ اگر یہ پروڈکٹس پاکستان کے اندر بن رہے ہیں تو ایٹی پرسنٹ یہ جو پروڈکٹس ہیں ان کو ایکسپورٹ کر کے سالانہ ون ملین یو ایس ڈالر پاکستان میں لے کر آ رہا ہے تو اس کی بہت زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور باقی ٹونٹی یا ٹونٹی فائیو تھرٹی پرسنٹ جو مٹیریل ہے یا اس کے جو پروڈکٹس ہیں یہ لوکلی پاکستان کے جو بشندے ہیں یہ یوز کر رہے ہیں ناظرین یہ جو بیزنس ہے اس کو اگر آپ لوگ کرو گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ پروفٹ آپ لوگوں کو ملے گا تو چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں آج کا یونیک بیزنس آئیڈیا کون سا ہے ناظرین آپ لوگ اس ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا سکپ مات کیسے جئے گا یہ پروڈکٹس کہاں سے ملیں گے کس ریٹ پر ملیں گے کیا طریقے کار ہے اس کا یہ سب کچھ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ لوگ کو ایک پارٹ پر اس ویڈیو کا سکپ کرو گے تو آپ لوگوں کو کمپلیٹ سمجھ نہیں آئے گی اچھا ناظرین آپ لوگوں نے یہ جو بیزنس کرنا ہے یہ ہے ٹاول کا مطلب جو تولیے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے رکھنے ہیں صرف ایک پروڈکٹ آپ لوگوں نے رکھنی ہے تولیوں کی اور آپ لوگوں کا انشاءاللہ یہ بیزنس جو ہے شروع ہو جائے گا مینیمم اگر ہم لوگ بات کریں تو ون ہنڈرڈ مینیمم پرائس ہے ان کی اور جو ایک سور پیکہ آپ لوگوں کو ہول سیل ریٹ پر تولیہ ملے گا یہ آپ لوگ تقریباً دو سو سے تین سو تک بڑی آسانی کے ساتھ ایزی لی سیل کر سکتے ہیں مطلب ڈیڑھ سو دو سو روپے تک کا مارجن آپ لوگوں کو مل سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ تین سو والا جو تولیہ ہے وہ لیں گے وہ آپ لوگ پانچ سو کا سیل کریں گے یا چھ سو کا سیل کریں گے چار سو پانچ سو والا جو ٹاول ہے یہ آپ لوگ ہزار بارہ سو کا سیل کرو گے اس طرح بہت زیادہ پروفٹ مارجن ہوگا ناظرین اگر آپ لوگ یہ بزنس کرو گے تو اب ہم لوگ اگر بات کریں کہ یہ آپ لوگوں کو ٹاول ملے گے کہاں سے اور کون سی ہول سیل مارکیٹ ہے اگر آپ لوگوں کا تعلق پنجاب سے ہے تو آپ لوگوں کو دو ہول سیل مارکیٹس بتاتا ہوں وہاں سے آپ لوگ وزٹ کر کے ان ٹاولز کو پرچیز کر لی جائے گا اگر آپ لوگوں کے پاس فیصلہ بات سٹی ہے تو آپ لوگ فیصلہ بات کا چکر لگائیے مارکیٹ وزٹ کیجئے اور آپ لوگوں کو کافی زیادہ ہول سیل شاپس مل جائیں گی ٹاولز کی آپ لوگ پرچیز کر لیں جو آپ لوگوں کو مارکیٹس سستی لگے اس مارکیٹ سے یا اس شاپ سے آپ لوگ پرچیز کر لی جائے اگر آپ لوگوں کا تعلق لہور سے ہے یا لہور کے قربو جوار والے علاقے سے ہیں آپ لوگ تو پھر آپ لوگ لہور شالم مارکیٹ کا وزٹ کر لیں وہاں سے آپ لوگوں کو یہ جو ٹاولز ہیں یہ سستے ریٹس پر مل جائیں گے اگر آپ لوگوں کا تعلق سندھ سے ہے تو پھر آپ لوگ کراچی مارکیٹس سے یہ جو ٹاولز ہیں ہول سیل ریٹس پر لے لی جائے گا اگر آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ سر ہمیں آپ ہی کوئی ایسا بندہ بتا دیں جو ہول سیل ریٹس پر دے رہا ہو یہ ٹاولز تو آپ لوگ کمنٹس کر کے ہمیں لازمی اگاہ کیجئے گا یہاں پہ میری ایک دوست سے بات ہوئی ہے جو یہی کام کر رہا ہے اور وہ ہول سیل ڈیلر ہے اور اس نے خود بھی یہی ٹاولز کا بزنس کیا ہے اور اب اس کے پاس کم از کم آج میری اس سے بات ہو رہی تھی چار سے پانچ لاکھ روپے کا مال پڑا ہوئے اور اس نے پندرہ سو روپے سے شروع کیا تھا اور اگر آپ لوگ کہیں گے تو دو یا تین دن بعد اسی بھائی کا انٹرویو بھی آپ لوگوں کو میں دے دوں گا وہ ویڈیو آپ لوگ لازمی دیکھ لی جائے گا اور کنٹیکٹ نمبر بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا اگر آپ لوگ کمنٹس کریں گے تو پھر میں یہ ویڈیو بناوں گا اگر کمنٹس نہیں کرو گے تو پھر ویڈیو میں نہیں بناوں گا کیونکہ جب بھی کوئی بھی انٹرویو والی ویڈیو بنانی ہوتی ہے اس پہ کافی زیادہ محنت لگتی ہے ہم نے سپیشل ٹائم نکالنا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ کمنٹس کریں گے یہ ٹاولز کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے لیے یہ وقت نکال کے ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو دے دیں گے اچھا ناظرین اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ بزنس کرنا کیسے ہے اور کہاں پر کرنا ہے میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی شاپ کے چکروں میں نہ پڑے بڑی انویسٹمنٹ کے چکروں میں نہ پڑے کہ آپ لوگوں کے پاس اڈائی دو لاکھ یا تین لاکھ چار لاکھ روپے ہوگا تو پھر ہی آپ لوگ شروع کرو گے یہ بزنس یا کوئی بھی بزنس آپ لوگ شروع کرو گے تو پھر آپ لوگوں کو کسی شاپ کی ضرورت ہے نہیں بھئی آپ لوگوں کے پاس پانچ دس ہزار روپے ہیں تو پھر بھی آپ لوگ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں میں جس بھائی کی آپ لوگوں کو بات بتا رہا ہوں اس بھائی نے صرف ایک چار پائی رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر اس نے ٹاول لگائے ہوئے ہیں ایک ڈیر سا اور ایک اس نے ایسے رسی سی باندھی ہوئی ہے ایک درخت سے دوسرے درخت کے درمیان ایسے رسی باندھی ہوئی ہے اور ان کے اوپر اس نے اچھی کوالٹی کے وی آئی پی برینڈ ٹائپ کے اس نے ٹاول لٹکائے ہوئے ہیں میں جیسے ہی گزرتا ہوں اس بھائی کے پاس ہے اور اس کے پاس کافی زیادہ کسٹمر جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں بندے نے جب کام شروع کرنا ہونا تو وہ کہیں پر بھی شروع کر سکتا ہے لیکن اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے اس کا ریٹ مناسب ہونا چاہیے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی رزق دیتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالی نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے اور آپ لوگوں کو کبھی بھی اللہ تعالی کی ذات بھوکا نہیں سلائے گی اچھا تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ کاروبار کرنا کیسے ہے ٹاول کا آپ لوگوں نے کوئی شاپ نہیں لینے شاپ لینے کے چکروں میں آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا ایک پھٹا لیں آپ لوگ اور یا ایک ریڈیسی لیں یا ایک چار پئی رکھ لیں کسی بھی درخت کے نیچے کسی بھی شاپ کے بالکل فرنٹ پہ یا جہاں پہ لوگوں کا راشو وہاں پہ آپ لوگ رکھ لیں ٹھیک ہے اور رنٹ کے بغیر بھی کافی زیادہ جگہ مل جائیں گے آپ لوگوں کو جب آپ لوگ بقاعدہ شاپ لیں گے اور آپ لوگوں کو جب مہانہ بیس ہزار تیس ہزار روپے رنٹ پے کرنا پڑے گا اور بل جو ہوتا ہے بجلی کا وہ علیدہ سے یہ کسٹ کافی زیادہ پڑ جاتی ہیں چالیس پچاس ہزار روپے اگر منیم ریٹ لگائے یہ بل اور اس کے علاوہ یہ رنٹ وغیرہ کا پڑ جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو پروفیٹ نہیں ملے گا یہ جتنا آپ لوگ رنٹ کے لیے یہ اخراجات نکالو گے یا بل کے لیے اخراجات نکالو گے وہ پروفیٹ آپ لوگوں کی جیب میں جائے گا لہٰذا میں آپ لوگوں کو بار بار ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر یہ بزنس کرنا چاہتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ رنٹ پر کوئی بھی شاپ نہ لے یا اگر آپ لوگوں نے کوئی جگہ لینی ہے سٹارٹ لے رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے تو شاپ کے بلکل فرنٹ پہ آپ لوگ جگہ لے لے اور آپ لوگ اپنے پروڈکٹ کے لحاظ سے جگہ سیلیکٹ کیجئے جہاں پر لوگوں کا رش ہو اس جگہ پر آپ لوگ اپنی شاپ اوپن کریں آپ لوگ اپنے پروڈکٹ کے اکورڈنگ ہی جگہ سیلیکٹ کیا کریں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے پروڈکٹ ہاتھوں ہاتھ سیل ہوں گے کوئی بھی آپ لوگوں کا بزنس ہے وہ پھر بہت زیادہ چلے گا تو ناظرین آپ لوگ شروع کریں میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں بیسٹ آف لگ نئے بزنس کے لئے اللہ حافظ